بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مغتم ہے میں آپ کے دعاوں کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا جو عنوان ہے موضوع سخن ہے وہ ہے فنگر پرنٹ انگلیوں کی یہ نشانات اس کو میں نے کیوں عنوان بنایا ہے آج ٹیکنولوجی کی ترقیان اتنی زیادہ ہیں ٹیکنیکل ترقیان اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آج ہر بندے کی پہچان اس کے فنگر پرنٹ سے ہے آدھار کا جو آج ہمارا سبی کا بنتا ہے تو اس کی جو پہچان جو ہے کیونکہ ہر انسان کا الگ ہے تو اس کی جو پہچان ہے وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے ہوتی ہے انگلیوں کے نشانات کے پوروں کے ذریعے سے اور اس کو یقینہ نے ایک بڑی ٹیکنیکل ترقی بھی سمجھا جاتا ہے جو بڑی ٹیکنولوجی میں اس کا شمار ہے لیکن آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ پر ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوا جو یقیناً اللہ پاک کا کلام ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والی ساری چیز اور قیامت آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمارا یقیدہ ہے کہ اللہ پاک کو سارا کچھ پتا ہے تو یہ جو فنگر پرنٹ آج جو یہ انیسویں بیسویں اکیسویں صدی میں ابھی جس کا جو رواج میں ہے تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اس لیے میں نے فنگر پرنٹ کو اپنا عنوان بنایا ہے سن یہ سور قیامہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنے پر ملامت کرے کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر گئے اس کے جہدیاں جمع نہیں فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کے پوروں تک کو جمع کر دیں پوروں تک کو ٹھیک کر دیں اس کے ذریعے سے اس کو اکھٹا کر دیں اب آپ دیکھیں یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہاں پر ہم اپنی فنگر کا پرنٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا بائیو ڈیٹا نکل کر آتا ہے ہمارے ادھار کارٹ کی انفرمیشن نکل کر آتی ہے کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہمارا پورا نام کیا ہے سنوف کیا ہے اور ہمارا ایڈریس کیا ہے اس پر سارا نکل کر آتا ہے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ ہمیں فزیکلی جمع فرما دے گا فنگر پرنٹ کے ذریعے سے تو جس فنگر پرنٹ کو ابھی ٹیکنالوجی کے دنیا میں ایک بڑی عزت ملی ہے اور ایک بڑی ترقی کا ذریعہ اس کو سمجھا گیا اس کا ذکر ہمارے لئے اللہ پاک نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کر دیا تو قرآن پاک کی تعلیم بہت ضروری جس قرآن پاک کی اندر اللہ تبارک وطالعہ نے سائنسی اشارے فرمائے اللہ تبارک وطالعہ نے وہ سارا کچھ بتایا جو قیامت تک ہونے والا ہے اور دنیا جب سے بنی ہے دنیا کا جب سے وجود ہوا ہے وجود میں آئی اس وقت سے لے کر اس وقت تک کا ذکر جو قیامت آئے گی تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور جو ہمیں سمجھ میں آئے اس کو دوسروں تک بتانا چاہیے یہ جو شوٹلی میسیج میں نے آپ کو دیا ہے یہ دوسروں تک پہنچائیے تاکہ جن لوگوں کو پتا نہیں ان لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور اسی طریقے کی اچھی ویڈیوز کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ